السلام علیکم ویوورز دس اس لبنہ چودری امید ہے آپ سب لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو مزدار سی سموٹی بنانا سکھا رہی ہوں گرمیوں کے موسم میں اکثر کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تو آپ یہ فوراں بنا کے پی سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے لئے چاہیے دہیں اس کا مین انگریڈینٹ ہوتا ہے باقی آپ فروٹس چینج کر سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹھیک بنتا ہے اس لئے پہلے میں تھوڑا سا کم دہی لے رہی ہوں اتنا سا میں نے لیا یعنی کہ ہاف پیالی میں اس کے اندر پہلے یوز کروں گی میں بعد میں اس کے اندر ملک بھی ایڈ کروں گی لیکن آپ فل پیالی اس کے اندر ہی ایڈ کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے اس کے بعد مینگو لیا ہے جتنا آپ کو پسند ہے اتنا آپ لے لیں اپنی کیوبز کی فارم میں اس کو کٹ کے پہلے فریز کر لینا ہے اس کے بعد میں نے کیلہ لیا ہے یہ بھی نارمل سائز کا ہاف کے لہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ایک گلاس میں بنا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے زیادہ کمیہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے سٹرابریز لی ہے ویسے تو آج کل اس کا سیزن نہیں ہے مگر اکثر لوگوں نے فریز کی ہوتی ہے یہ بھی آپ نے چار چھوٹے سائز کی تقریباً یوز کرنی ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میں لیول کر دیتی ہوں آپ کو جو فوڈ پسند ہے وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں پائن ایپل کوکٹیل یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی سے بھی ہم گرائنڈر لے لیں گے اس کے اندر ساری چیزیں باری باری یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کا فائن سا ہم پیسٹ بنا لیں گے یہاں پہ میں نے اپنا انسٹاگرام پیسٹ بھی لیبل کر دیا ہے کوئی بھی آپ کو کوئیسٹن ہو کوئی بھی کیوری جہاں پوچھنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں شگر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فروٹ پہلے ہی بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں تو یہ اناف ہوں گے اب میں پہلے آپ کو ایسے ہی اس کو ایڈ کر کے دکھاتی ہوں یہ بہت زیادہ ٹھیک ہوتا ہے اگر تو آپ کو اتنی ٹھیکنس پساند ہے تو آپ پورا کپ ہی دہی کا ایڈ کر کے اس کو بناو گے میں نے دوبارہ اس کے اندر دودھ بھی آدھا کپ ایڈ کیا تھا کیونکہ میں اتنا زیادہ ٹھیک نہیں یوز کرتی دیکھیں اب دوبارہ دودھ ڈال کے اس کو بنایا تھا فٹا فٹ سے ہی بن کے تیار ہو جاتا ہے ضرور آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا بھوک لگی ہو کچھ بھی کھانے کو نہ ہو تو ضرور اس کو ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ